جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہوں گا تو یار جیسے کا پتہ ہے میں لائیو آتا ہوں تو لائیو میں مجھے بڑے کوسن آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوسن کریں اگر اس کے پر ویڈیو بن سکتی ہوگی تو میں ضرور بناوں گا اگر آلیڈ ویڈیو بنی ہوگی تو میں ریکمنڈ کرتا ہوں گا آپ کو ویڈیو ایک وصن آیا کہ سر ہم نے پریمیم سائٹس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے اور ہمیں کیسے پچھلے گا کہ کونس پریمیم سائٹ ہے پریمیم سائٹس ہوتی کیا ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پریمیم سائٹس کے ساتھ ڈیل خود کریں لوگوں سے نہ لیں خود کریں تو بھائی آپ کا حاضر آپ لوگ گائیڈ کرنے کیلئے ٹھیک ہو گیا تو ویڈیو پوری دیکھنی ہے ایک چیز بتاؤں گا جو بتاؤں گا، اس کا ہم را جو بیسا ہی کرنا ہے آپ کے ساتھ ڈیل ہو جائیں گی اب آپ پہلے سیزا یہ ہے کہ پریمیم سائٹس ہوتی کیند ہی جن کی تریفک ملیئنز میں ہوتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں پریمیم سائٹس آپ اس کو یہ بھی آمد لگا ہے جس کی تریفک لاکھوں سے لے کے ملیئنز میں ہوں گئی نا کھاتے ہیں ملیئنز میں ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں پریمیم سائٹس میتھر کے رائٹ فور اس کا میتھرڈ ہو کونٹیکٹ اس پر دس دس ایمیل دوتی ہیں تو ہم نے جو ہے آؤٹریچ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کا بھائی لے کر آیا ہے تین ایسے میتھرڈ جس کے وجہ سے جو ہے وہ آپ پریمیم ایڈمیز کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں پہلا میتھرڈ پہلا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ اس سائٹ پر جائیں کوئی بھی سائٹ ہے اے پی نیوز ہے بارچرڈ ہے آپ کی ایم ایس این ہے کوئی بھی سائٹ ہے آپ اس کے پر جائیں جو ہوگی پریمیم سائٹ ہے آپ اس کے پر جائیں وہاں پر جو پوسٹ کرنے والا ہوتا ہے آتھر ٹھیک ہے لکھا ہوتا ہے کہ بائی دیس پوسٹ بائی دیس ساملے کی نام لکھے ہوتے ہیں آپ لوگ ان پر کلک کرنا ہے وہاں سے آپ نے جو ہے ان کی ایمیل نکالنا ہے کافی ویب سیٹ پر ان کی ایمیل آویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اگر وہاں پر ایمیل نہیں ہے اس کا نام جو ہے نا کوئی بھی نام جیسا کہ سکوپرز پر جائیں نا وہاں پر لکھا ہوا ہے محمد قاسم یا اس کے علاوہ جو ہے آہ بہت سے نام لکھے ہوں جب یاد تو نہیں آرہے بہت سے نام لکھے ہوں جو ان کی آتھرز ہیں ٹھیک ہو گیا پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں ان کے اپنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے جو آتھرز ہوں گے اب نام لکھا ہوتا ہے یہاں سکرنٹ میں لگا دوں گا سمجھ لگ دے گی آپ کو کہ یہ آتھرز ہوتے ہیں آپ نے اس کا نیم کوپی کرنا ہے گوگل میں سرچ کرنا ہے تو وہاں سے آپ کو اس کا جو ہے وہ انسٹاگرام پیج یا فیس بک پیج مل سکتا ہے چانسز ہیں ملنے کے اگر نام ملنے تو اسی نام کو آپ نے کوپی کرنا ہے سرچ کرنا ہے آپ نے انسٹاگرام پر جا کے یہ سیکنڈ آپشن ہے آپ نے سرچ کرنا ہے انسٹاگرام پر اس کی شاید آپ کو مل جائے پروفائل سمجھ لگی اکاؤنٹ مل جائے یا مہاد سرمجھ لگی اس کا جو نام ہے وہ آپ نے سرچ کرنا ہے لنگ ڈین پر سمجھ لگی یہ ہو سکتا ہے یہ ہوگا آپ کا پہلا طریقہ آپ اس کا نام ہوگا سرچ کرنا تو آپ کا مجورٹی چانس یہی ہے سیمیٹی بھند یہی چانس ہے کہ وہ مل جائے گی سائٹ ٹیک ہو گیا سیکنڈ آپشن سیکنڈ طریقہ وہ یہ ہے کہ आपने उसको नام copy करना है आपने आना है LinkedIn याँड pillow Ross Brain knife jet उस company की जो email फ्म करना चाहते हैं !! अब e-pineuse को करना चाहते हैं तो कोई भी website का जो company page है LinkedIn पे आपन उसको open करना है उच्पे उपन करना है और उसके اس سے آپ پوچھ لیں کہ وہ آپ کو پوسٹ دے سکتا ہے اور یہ جتنے لوگوں کے پاس ویب سائٹس ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ خدای مخلوق ہے اور وہ ان کو گیس پوسٹ دیتی ہے پریمیم سائٹ پہ یہ ہمارے طرح پاکستان گریز سے اندرز ہیں جنہوں نے صرف ترہاں کونڈیکٹ کیا ہے لیکن بتاتی نہیں ہے کہ اس طرح کام کرتے ہیں پریمیم سائٹ سال لیکن آپ کو پریمیم سائٹ کے جگہ آپ کو اچھا خاصا جو ہے پروفٹ رکھتے ہیں اس طرح آپ خود بھی آؤٹریچ کر سکتے ہو ٹھیک ہو کہ میرے بھائی تھرڈ پوائنٹ یہ ہے آپ کا تھرڈ پوائنٹ میں یہ کریں گے ہم جو ان کے نام ہے وہ اپنے سرچ کرنے ہیں ٹیلی گرام پہ کیونکہ موسٹی چانس یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹیلی گرام پہ جو یوزر نیم ہوتا ہے وہ اس کا اپنائی ہوتا ہے لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس سے سکسیس ریٹ زلدی مل سکتے ہیں کہ واقعی ہی وہ ٹیلی گرام ہو نہیں بھی ہو سکتا کوئی بات نہیں جو آپ کا تھرڈ پوائنٹ کے اندر اس کے آپ یہ بھی آئیڈ کر لیں کہ آپ نے اس کا کونٹیکٹس کا پیج ہے اس کے پر جائیں گے وہاں پہ اڈیٹر کا جو پیج ہوگا اڈیٹر کی جو ای میل ہوگی کوئی بھی وہاں پہ سیکشن بنے ہوتے ہیں کہ یہ ایڈمین کا ہے یہ اڈیٹر کا ہے یہ انکوائریز کا ہے یہ کمپلینز کا ہے آپ نے اڈیٹر کو یہ ایڈمین کو ای میل کر دینی ہے ٹھیک ہوگیا تو وہاں سے بھی آپ کو رسپونس آنے کی چانسز ہیں تو یہ آپ کے تین طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ آؤٹریچ کر سکتے ہیں اسی طرح لوگ ایم ایس ایس سے ڈیل کر چکے ہیں ایپی نیوز کے ساتھ اس طرح سارا کچھ ہو چکا ہے پریس ریلیز سائٹس کے ساتھ بھی آپ اس طرح ڈیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم آجترہ پاکسین لوگ ہی ہیں جو آپ کو پریمیم سائٹس دیتے ہیں تو وہ ان کے پاس کیسے آئیں اسی طریقے سے آئیں ہیں ٹھیک ہوگیا تو اس طرح اگر آپ آؤٹریچ کریں گے تو ضرور آپ کے ساتھ آؤٹریچ ہو جائے گی ضرور آپ کو ایڈمین سائٹس دیں گے ٹھیک ہوگیا تو انشاءاللہ حوپس ہو کہ آپ اس کو ٹرائے کریں گے اور اگر ٹرائے کریں گے تو آپ کو ضرور سمجھ لگ جائے گی یہ تین پوائنٹس ہیں اور یہ میں خود ٹرائے کرتا ہوں اور کر چکا ہوں مرے پاس اچھی اچھی سائٹس ہیں پریمیم آپ خود بھی کر لیں آپ اگرے بندوں کو کمیشن دیتے ہیں آپ کمیشن نہ دیں آپ خود کریں آؤٹریچ اور خود ڈیلز کریں اور خود اگرے کانائنز کو یا آگے ری سردز کو اپنے سائٹس دیں تو یار خوش رہو عباد رہو جہاں بھی رہو تو انشاءاللہ میں تنس ویڈیو میں اپنا خیار دیکھئے گا اللہ حافظ موسیقی